نمسکر دوستو جی ایس وائی او گروہ چینل میں آپ کا حردیف صحبت ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے نمیٹ ہیل منتیج یا ایس کے ہیل منتیج سے سمبندیت ایم سی کی کوششن ڈالے تھے تو اس کرم میں اس سریج میں ہم آج فائلم این ایلیڈا سے سمبندیت ایم سی کی کوششن ڈال رہے ہیں جو کی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی درستی سے بہت میت پونھ ہیں تو دیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو فائلم این ایلیڈا سے موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن جیدی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستو ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے لائک سیئر اور سبسکرائب رو کر لینا جیدی اچھی آئے تھا اچھی سمجھ میں آئے تھا تو شروع کرتے ہیں بینہ دیر کی آج کی ویڈیو فرسٹ کوششن ہے ہیروڈین ایریہ ایدھا لیچ اوپ جو ہیروڈین ایریہ جسے لیچ کہتے ہیں وہ کس پر رہتی ہے وہ کیا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کیونکہ پسوہ پر لیچ رہتی ہے نیفٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں ہیروڈین ہیروڈین کیا ہے ہیروڈین ہیلپس ان بلیٹ کوگلیشن پریوینٹس کوگلیشن ہیلپس ان بلیٹ فورمیشن ڈیسٹوئی بیکٹیریا تو دوستو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پریوینٹ کوگلیشن مطلب یہ کہ ہیروڈین جو ہے لیچ اردھار جونک کی سیلائیوہ سے نکلنے والا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کی جب سکار کو بائٹ کرتی ہے جونک اپنے سکار سے کیٹل پر چپکی ہوتی ہے تو وہ جو اپنا سکر ہے چوسک کی ساعتہ سے اسے چپکی ہوتی ہے اپنے سیلائیوہ میں ایک کیمیکل ریلیج کرتی ہے جسے ہم ہیروڈین بولتے ہیں یہ ہیروڈین لگاتار بلڈ اسٹریمنگ کو بنائے رکھتا ارثات خون کو جملے نہیں دیتا تو پسو سے یا کیٹل سے لگاتار بلڈ نکلتا رہتا اور یہ جونک ہیروڈین مطلب اس بلڈ کو سک کرتی رہتی ہے چوستی رہتی ہے ہیروڈین کے قارن تو یہ ہیروڈین جو ہے بلڈ کو جملے نہیں دیتا نیکٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں بھی چوبدہ فولوائنگ ایجے سینگوئی وار سینگوئی وار کا مطلب جو رکت چوزتا رکت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے رکت کو کھاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ای ہیرو کیا ہو جائے گا ہیروڈین ایری ہے ہیروڈین ایری ہے مطلب لیچ جونک یعنی کی نیکٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں اینٹی کوگولینٹ اندہ سیلائیوہ اوپ لیچ ناؤن ایج ارثات لیچ کی جو لار ہے سیلائیوہ ہے اس میں کونسا اینٹی کوگولینٹ کیمیکل ہوتا ہے تو یہ کوشن ابھی آیا تھا تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی کیا ہو جائے گا بی ہیروڈین تو لیچ کی جو سیلائیوہ ہے اس میں اینٹی کوگولینٹ جو کیمیکل ہے وہ ہیروڈین ہوتا اور ہیروڈین کا کارلے میں نے بتایا تھا کیا بتایا تھا ہیروڈین جو ہے بلڈ کو جمنے سے روکتا ہے یعنی بلڈ کو جمنے نہیں دیتا یہ اینٹی کوگولینٹ ہوتا ہے اور اس میں ہیپیرین کیا ہے یہ ہیپیرین منوس میں پائے جاتا اور اس کا کام بھی وہی ہے جو بھی ہیروڈین کا ہے ہیروڈین کھون کو جمنے سے روکتا اسی پرکار ہیپیرین بھی خون کو جمنے نہیں دیتا بلڈ ویسلز میں خون کو جمنے نہیں دیتا اور بلڈ فلو بنائے رکھتا ہے سیروٹین کیا ہے سیروٹین جو ہے ایک بیسیس فرقال کا کیمیکل ہے جو برین سے سیکریٹ ہوتا ہے اور سیروٹین کا کنیکشن بیکتی کے مون سے اتفاق خوشی یا گم سے ہوتا ہے تو سیروٹونین جو ہے یہ دی لیول اس کا سیروٹونین کا گر جاتا ہے تو نین میں کمی اور تناب اور مون یہ سب بگلے رہتے ہیں وہ خوش نہیں رہتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیروٹونین کو بڑھا دیتے ہیں اپنی باتوں سے اپنے کاردیو سے تو آپ لوگ کوشیس ایسے کیجئے کہ دوسروں کو سیروٹونین اپنی باتوں کے دوارہ اس کی برین میں سیروٹین زیادہ ریلیز ہو سکے ارثال اسے خوشی مل سکے لیکن آج کل تو لوگ سیروٹین ریلیز کرنے کی بجائے اسے ڈپریج کر دیتے ہیں کیوں پیٹرل والوں لیکن ہمیں کوشیس کرنے چاہیے سیروٹونین دوسرے بیکٹی کے برین میں ریلیز ہو ایسا کچھ کرنا چاہیے خیر یہ چھوڑو آگے بھی چیزیں ہرمی فروڈائٹ فون ہرمی فروڈائٹ فون کا ملاب ہے کہ وہ لنگی کون ہے یا دیلنگی کون ہے اس میں تو آپ جانتے ہو دیلنگی کون ہے لیچ ہے کیا ہے لیچ یعنی کی جونک دیلنگی ہوتی ہے نر اور مادہ اس میں ہی پائے جاتے ہیں نیفٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ پری ٹیسٹی کولن نیفریڈیا کی سنکھیہ ہرودینیہ اردھات جونک میں کتنی ہوتی ہے تو اس کوشن کا آنسر بک میں گلت دیا ہے اس میں سترہ پیر دیا ہے پری ٹیسٹی کولن جو کی گلت ہے دیکھئے ٹوٹل نمبر نیفریڈیا لیچ میں سترہ پیر ہوتے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے لیکن ایک ہوتے پری ٹیسٹی کولن اور دوسرے ہوتے ٹیسٹی کولن تو یہاں پوچھا گیا پری ٹیسٹی کولن تو پری ٹیسٹی کولن نیفریڈیا جو ہوتے ہیں وہ چھٹے سیگمنٹ سے لے کر گیار میں سیگمنٹ تک ہوتے ہیں تو چھٹے سیگمنٹ سے لے کر گیار میں سیگمنٹ تک کیا ہوتے ہیں پری ٹیسٹی کولن نیفریڈیا تو کتنے ہو گئے ہیں سکس ہو گئے اور باقی بار میں سیگمنٹ سے لے کر بائیس میں سیگمنٹ تک جو نیفریڈیا پائے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں پوسٹ ٹیسٹیکولر نیفریڈیا تو اس پرکار نیفریڈیا کی ٹوٹل سنکھیا تو سترہ پیر ہوتی ہے لیکن پریس ٹیسٹیکولر نیفریڈیا کی بات کرنا تو یہاں اس کا کریکٹ آنسر سکس ہوگا کیا ہوگا سکس ہوگا کیونکہ یہ چھٹے سیگمنٹ سے لے کر گیار میں سیگمنٹ تک یہ پریس ٹیسٹیکولر نیفریڈیا پائے جاتے ہیں جبکہ بار میں سیگمنٹ سے لے کر بائچ میں سیگمنٹ تک گیا رہا ہے جوڑی جو نیفریڈیا ہوں گے وہ پوسٹ ٹیسٹیکولر نیفریڈیا کہلاتے ہیں تو اس لیے اس کا کریکٹ آنسر سی ہوگا نیکسٹ دا سیل آئیوہ آب لیچ کانٹینز این اینٹی کوگیولینٹ کارڈ یعنی کہ لیچ کی جو کی سیل آئیوہ لار ہے وہ کس سے مل کر کانٹین بنی ہوتی ہے کونسا اینٹی کوگیولینٹ اس میں ہوتا تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بھی ہیروڈین اور آپ جانتے ہیں ہیروڈین کا کیا مطلب ہوتا ہے ہیروڈین جو ہے کون کو جمنے سے رکھتا ہے یہ کیمیکل ہے جو لیچ کی لار میں پائے جاتا ہے اور اس کے قرآن لگاتار لیچ کو بلڈ ملتا رہتا ہے ہیپیرین کے بارے میں بھی بتا دیا تھا نیکس کوششن کی بات کر لیتے ہیں ایک ٹائپیکل سیگمنٹ آف لیچ یعنی کہ لیچ کا تو سیگمنٹ ہے آپ جانتے ہو لیچ میں 33 یعنی 33 سیگمنٹ پائے جاتے ہیں لیچ کی بوڈی 33 خندوں سے مل کر بنی ہوتی ہے تو یہ بولا جو ٹائپیکل سیگمنٹ ہے کھنڈ ہے لیچ کا وہ کیسا ہوتا تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دی کیا ہو جائے گا دی مطلب یہ کہ جو ایک سیگمنٹ ہے اس میں پانچ رنگ پائے جاتے ہیں کتنے رنگ پائے جاتے ہیں پانچ رنگ کیوں پیٹی رالو پانچ رنگ یعنی پانچ بلی ہے ہوتا ہے توٹل نمبر اپ سیگمنٹ ہوتے ہیں 33 33 لیکن ایک سیگمنٹ کو یہ دی ہم دیکھیں ہیں تو اس میں پانچ رنگ پائے جائیں گے تو اس پرکار اس کا کریکٹ آنسر ڈی ہو جاتا نیکٹ کوسن کی بات کر لیتے ہیں دا سیلیوہ اس میں سانس ہوتا ہے ملکہ وہ ریسپائی ریسن کرتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی ارثوم یعنی کی بوڈی سرپیس ہے بوڈی والدارہ وہ ریسپائی ریسن کرتا ہے ارثوم یعنی کی کینچوہ نیکٹ کوسن in which segment of ارثوم ct are absent یعنی کی کہنچوہ کہ کن خندوں میں ct نہیں پائے جاتی تو آپ جانتے ہو ct کس میں نہیں پائے جاتی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی کیا ہو جائے گا ڈی یعنی a b ڈ d a b ڈ ڈ یہ کا مللہ first first میں بھی نہیں ہوتی b last سیگمنٹ میں نہیں ہوتی اور d کا مطلب 14 15 16 اس میں بھی ct نہیں ہوتی کیونکہ 14 15 16 میں کیا ہوتا اور d وہ یہ آگیا بھی last والا ہو گیا تو اس پرکار یہ جو سیگمنٹ ہیں ان میں ct نہیں پائے جاتی سوق نہیں پائے جاتے آپ لوگ جانتے ہو ct کی ساعتہ سے animal لوگ میرے سن ہوتا پرچلن ہوتا چلتے ہیں چلتے ہیں next question کی اور canchur میں جو ovry ہوتے انڈے ہوتے وہ کہا ہوتے ہیں تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ ہو گا c کیا ہو گا c یعنی کہ تیر میں سیگمنٹ میں ایک جوڑی ovry یا انڈا سے پائے جاتے ہیں آرث بوم یا canchur چلتے next question کی اور canchur میں جو اُسر جی پدار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا تو اس کا correct answer ہو جائے گا d یعنی کی ammonia and urea یعنی کی جو canchur اُسر جی پدار ہوتا وہ ammonia بھی ہوتی ہے اور urea بھی ہوتا آپ لوگ جانتے ہیں جی کوئی animal ammonia کو excret کرتا ہے تو ایسے اس سر ان کو بولیں گے ammonotelic کیا بولیں میرے ساتھ بولو ammonotelic اور urea کا excretion کرتا ہے تو urea کا excretion کرتے ہیں جو animal انہیں بولتے ہیں ureotelic کیا بولا میں ureotelic میرے ساتھ بولو پیٹرل والو ureotelic تو ammonia اور urea کا نیکس کوشن کی بات کر لیتے ہیں which of the following pairs is correctly matched اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا pair correctly match ہے botidial tissue nerys نہ botidial tissue تو پائے جاتا لیچ میں یعنی کی جونک میں تو اگلہ تا پہلا b chloro gogan tissue earth ہا یہ بات ملکہ صحیح ہے کیونکہ chloro gogan جو cell ہیں جو کی lever کی بات ہی کرتی ہیں وہ earth worm میں پائے جاتی ہیں کیونکہ پائے جاتی ہیں اس لئے اس کا option b صحیح ہوگا کیا ہوگا d اس کا correct answer b left question کی بات کر لیتے in earth worm the chloro gogan cells are تو یہ جو ہے earth worm یہ کیونکہ میں chloro gogan cells کا کیا کام ہے chloro gogan cells کا کام ہوتا ہے x کریٹری کا کیا ہوتا x کریٹری کا اس لئے اس کا answer d ہوگا سہی چونکہ ہم جانتے ہیں earth worm میں جو chloro gogan cells پائے جاتی ہیں وہ vertebrate کے lever یعنی یکرت کے analogous organ کے سامان ہوتی جو function یعنی کار رہے میں سامان ہوتے ہیں اور structure میں بھن ہوتے ہیں تو ہی earth worm میں chloro gogan cells ہیں vertebrate کے lever کی analogous یعنی کی سم برت organ کے سامان ہے اور یہ بھی وہی کار رہ کرتی ہیں جو vertebrate کا lever کرتا ہے vertebrate کا lever میں glycogen fat store ہوتا ایکس کریٹری کا بھی کار کرتی ہے اردھ home چلتے نیکس question کی which of the falling cells in earth home play a role similar to the lever of vertebrate یہ تو وہی کوشن آئی ہے کہ کی جو کلور gogan cells ہیں کون سی cells ہیں ایس cells جو کی vertebrate کے lever کی ترح کار کرتی ہیں تو اس کا correct answer ہو جائے گا d کیا ہو جائے گا d kylori gogan cells جو vertebrate lever کی طرح function کرتی ہیں next question کی بات کر لیتے in faritima singulum is presenting یعنی کہ earth home اس میں singulum کہا present ہوتا تو اس کا correct answer ہو جائے گا d یعنی تین segment segment میں singulum present ہوتا اب یہ singulum کیا ہے clytelum میں کیا بولا میرے ساتھ بولو درہ پیٹل والو clytelum اور جو clytelum ہوتا وہ تین segment میں پایا جاتا وہ segment کون کون سے چود ماہ پندر ماہ سول ماہ چود ماہ پندرہ سول ان تین segment میں یہ singulum یا clytelum پایا جاتا ہے اور clytelum کا آپ کاردہ جانتے clytelum سے کیا بنتا کوکون کا فورمیشن ہوتا کوکون بنتا ہے اور کوکون میں پھر کیا ہوتا فرٹیلائیزیشن ہوتا اور ایمبریونک ڈبلومنٹ ہوتا ہے تو اس کا correct answer ڈی ہو جائے گا نیکٹ کوشن کی بات کر لیتے اس پر میتھی کا ان فیرٹی جو اس پر میتھی کا ہوتا ہے کی چوئے میں فیرٹی ما میں کس سیگمنٹ میں سیچوئیٹ ہوتا تو اس کا correct answer ہو جائے گا سیکس سیون ایٹ نائن سیگمنٹ میں اس پر میتھی کا پر جائنٹ ہوتا ہے نیکٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں ڈا نیوکل اورگان فاؤنڈ in نیریس are responsible for یعنی جو نیریس میں نیوکل اورگان ہے وہ کس کے لئے اتردائی ہوتا ہے تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ اے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اے یعنی all factory function ہوتا نیوکل اورگان نیوکل اورگان کا function ہے all factory function function بولے تو smell سے سمبند سومنے سے سمبند next question کی بات کر لیتے in which of the following animals circulatory system is absent in the trunk یعنی کون سا animal ایسا ہے ان میں جس میں circulatory system absent ہوتا ہے in the trunk تو اس کا correct answer ہو جائے گا نیریس کیا ہو جائے نیریس نیریس کے trunk region میں blood circulation system absent ہوتا کیونکہ اس region میں جو getal organ یعنی جیوک organ جیوک انگ ہیں وہ absent ہوتے ہیں next question کی بات کر لیتے تو کو لاروا of knee and thie is character by یعنی knee and thie آپ جانتے نیریس اس کا جو ٹو کو لاروا ہے اس کا کیا character ہے تو epical see only no horizontal row of see only no both epical and horizontal row of see liya یعنی دونوں epical horizontal row of see liya یہ answer اس کا correct ہو جائے c next question کی بات کر لیتے how many eyes are present in claim bar تو claim bar میں کتنی eyes ہوتی ہیں پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ claim bar ہوتا کیا claim bar کو کہتے ہیں نیریس کو سینڈ بم بھی کہتے ریت کرمی بھی کہتے ہیں claim بم بھی کہتے ہیں تو claim bar میں جو eyes کی سنکیہ ہے وہ چار ہوتی ہے اردہ دو پیر ہوتی تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہو جائے گا next question کی بات کر لیتے epitok in neris is associated will epitok epitok جو بھاگ ہے وہ neris کا وہ کس سے سمبندیت ہے تو یہ جو epitok ہوتا ہے یہ reproduction سے سمبندیت ہوتا ہے کیونکہ جو neris ہوتا ہے neris جو hair to neris میں بدلتا ہے تو وہ sexual ہو جاتی ہے اور اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ای ای ٹوک کیا ای ٹوک اور دوسرا epitok ای ٹوک اس ایک سیکسوال ہے اور epitok نیچے والا حصہ جو ہے وہ سیکسوال ہوتا اس epitok کہتے ہیں تو neris کا epitok جو ریجن بھاگ ہے بہت پروڈکشن سے سمبند ہوتا ہے نیچ پوشن کی بات کر لیتے ہیں ٹوک اور لارو آف نی ان تیز اس کاریکٹر آئی یہ کوشن تو بھی آیا اس کانسر سی ہے کہ دونوں بہت ایفیکل اور ہوری جنٹل را آف سی لیا یہ دونوں پائے جاتے ہیں نیچ پوشن کی بات کر لیتے ہیں بیچ ون آف ڈا فولوئن ایز دا کریکٹر اس ٹرکس آف ڈا ہیٹرون ایری فیج آف نی ان تیز تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے بہ ایپی ٹوک ہو جائے گا کیا ہو جائے سی ایپی ٹوک کیونکہ جب ہیٹرون نی ان جو کی سیکس آ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کا ایپی ٹوک یعنی کسی آنسر صحیح ہو جائے گا نیکس کوششن کی بات کر لیتے ہیں ان بیچ آف دا فولوئن میل ایچ پیرا سائٹ آن فیمیل اس کا علاو ہے کہ ان میں جو کون سا میل جو ہے وہ فیمیل کے اندر پیرا سائٹ کے روپ میں رہتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی بون لیا یعنی کی میل بون لیا فیمیل بون لیا کے اندر رہتا ہے ایک تو یہ بات ہوئی لیکن ایک کوشن اور ہم بتا دیتے ہیں جو کہ بہت میت پون ہے بون اینیمر ہے ٹریمیل ٹوڑا کلاس کا سسٹو سوما جسے بلیٹ فلوک لی کہتے ہیں تو میل اس میں کیا ہوتا میل سسٹو سوما میں رہتی ہے فیمیل سسٹو سوما کیا رہتی یہ فیمیل کہا رہتی ہے فیمیل سسٹو سوما رہتی ہے میل سسٹو سوما میں لیکن یہاں الٹا ہے یہاں میل بون لیا رہ 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 ہے فیمیل بون لیا کے اندر اور فیمیل بون لیا ایک بسیش پرکار کا کیمیکل اس میں پائے جاتا فیمیل بون لیا میں جسے کہتے ہم بون لن کیا بولا میں بون لن بون لن جو ہے گرین کل کا کیمیکل ہے جس کے کارن یہ ہرہ چمکدار ہوتا ہے اور یہ پویجنس ہوتا ہے جو دوسرے سکار کو کیا کر سکتا ہے اسے پیرالائسٹ کر سکتا یا اسے بے ہوس کر سکتا ہے یعنی دوسرے چھوٹے انیملز کے لیے بون لین ہاں نکالا جاتا جو کی بون نکالا جاتا ہے نیکس کوششن کی بات کر لیتے ہیں بون لین پیگمینٹ ایج یہ تو ابھی بتایا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا گرین ان کلر نیکس کوششن ایفرو ڈائٹ کومن لی ناؤن ایج سی ماوس ایج بات صحیح ایفرو ڈائٹ کو سمدری چوہ بولتے ہیں اور وہ کس خائل آنسر ہو جائے گا این لی ڈائٹ این لی ڈائٹ سمدری چوہ نیکس ایج 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 ای پیرا سائٹ اون اس نیل خرو ای ٹی سی یہ کوشن بہت بار آیا اور اس پر بیواد بھی ہے تو اس کا آنسر الگ لگ روپ میں الگ لگ دی کہ کون سا ایسا انیلیڈ ہے جو کی پیلا پر پیرا سائٹ کی روپ میں رہتا تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دی گلوس سی خونی تو یہ ایک انتھو گڑیلا کیا ہے ایک انتھو گڑیلا جو ہے سالون فس پہ رہتا سالون سکر سکیٹ سکر نیکسٹ بیچ آف دا پھولوئنگ ایج کومن بیٹ بین فیری ٹیما اینڈ پیری پیلی نیٹا کیا کومن ہے ارث بوم یعنی فیری ٹیما کینچو آم ہے اور پیری پیلی نیٹا یعنی کی تل چکتے میں کیا سمانتا ہے تو اس کا جو کریکٹ ہرمی فروڈی نہیں ایک کریشن بائی نیفری نہیں ریش کریشن بائی ٹیک نو اس کا کریکٹ آنسر ہو دی یعنی بین ٹیلی لوکیٹی نرم کو یعنی کہ جو ان بیٹی ریٹ ہیں نون کو ڈیٹ ہیں ان میں نرم کو بین ٹل سائیڈ میں ہوتی ہے اور جو آر یعنی ہم ان میں نرم کو ڈوڑ سائیڈ میں ہوتی ہے تو یہ فیرے ٹیم اور پیری فیلے نیٹا کی بات چل لی ہے تو ہی نرم کو جو ہے بین سائیڈ میں سی چیئیٹی ہوتی ہے اس لیے اس کا کریکٹ آنسر ڈی ہوگا بھارٹیج کومن بیٹ بین ارثبوم لیچ اور سینٹیپیٹ یعنی کہ ارثبوم کیچوہ لیچ جونک اور سینٹیپیٹ یہ بھی ارثوپوڈین ہے سینٹیپیٹ ان میں کیا کومن ہے تو ان میں جو کومن ہے بی آنسر اس کا ٹھیک ہے کون سا بی دے ہے بینٹر نرم کوڈ میں بتایا تھا کہ جو نون کوڈ ہوتے ہیں ان میں بینٹر نرم کوڈ پائی جاتی ہے نرم کوڈ جو پائی جاتی ہے جبکہ جتنے بھی بی ریٹ ہیں ان میں دور سا میں پائی جاتی ہے تو اس میں تینوں میں یہ کومن کریکٹر سے بی آنسر اس لی ٹھیک ہو گا نیف کوسسن کی بات کر لیتے ہیں لوگوں اچھی لگی پسند آئی تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اس چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہا ہے میں اچھے طرح سے آپ کو نیکس ویڈیو اگلی ویڈیو پروائیڈ کرا سکوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک نوز کار